موسیقی میں جا آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں جس نے کئی برشوں سے مجھے نراش کیا ہے یہ کچھ ایسا ہے جسے میں واسطہ میں سمجھتا نہیں ہوں اور وہ ہے کہ مسیح لوگ ہمیشہ آسانی کی امید کیوں کرتے ہیں محبت کیجئے لیکن وہ بہت آلسی ہوتے ہیں بس میں سمجھ نہیں پاتا میں ہوں کرسٹوفر سنگھ اور آج کے تازہ کاریکر میں آپ کا سوال جاتھ ہوں ایک چیز جو میں نے مسیح سیوہ میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ محنت کرنے کے اچھک ہیں انہیں ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں ہے اتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے آویے دن بھیجتے ہیں لیکن کیونکہ یہ سیوہ ہے کیونکہ پرمیشور پریم اور انگرہ کا داتا ہے وہ اس کے آسان ہونے کی امید کرتے ہیں انہیں کڑی محنت کرنے کی امید نہیں ہے بے شک ہر کوئی ایسا نہیں ہے لیکن بہت سارے ہیں اور پچھلے کس ورشوں میں مجھے پریشم اور محنت کی کمی کے قرن لوگوں کو جانے دینا پڑا جب میں نے ان سے محنت سے کام کرنے کی اپیکشہ کی تو وہ چونک گئے اس لئے ہمارے پاس ابھی جو ٹیم ہے وہ بہت چھوٹی ہے لیکن ایک عدود ٹیم ہے وہ پرمیشور کی سیوہ کرنے میں بشواس کرتے ہیں جو وہ ہیں اور یہ ایسا ہونا بھی چاہیے بابل میں لکھا ہے نیتی وچن اس کا دس ادھا ہے اور چوتھے وچن میں جو کام میں ڈھلائی کرتا ہے وہ نردھن ہو جاتا ہے پرنتو کامکاجی لوگ اپنے ہاتھوں کے دوارہ دھنی ہوتے ہیں جو بیٹا دھوک کال میں بٹورتا ہے وہ بدھی سے کام کرنے والا ہے پرنتو جو بیٹا کٹنی کے سمیں بھاری نیند میں پڑا رہتا ہے وہ لجا کا کارن ہوتا ہے کیا ہمیں سنتولد جیون جینا چاہیے جی ہاں کیا ہمارے پاس آرام کا سمیں بھی ہونا چاہیے پورڑ روپ سے لیکن میری بات سنیے یہشو مسیح کی پرتیک انویائی کو ان انتقال تک آتماوں کو جیتنے کے گمہیر بیوہ سائے کے لیے بولایا جاتا ہے ہاں ہمارے پاس الگ الگ کام ہے لیکن ہم نے اسے پریشرم اور سامرد بلیدان اور پرتیبندتہ کے ساتھ کرنا چاہے چاہے ویتن ملے یا اویتنک کیا آپ کسی بھی طرح کرپنا کر سکتے ہیں کہ یہشو اپنی ساروجینک سیوہ میں آلسی تھے یاد رکھیں جو کٹنی کی سمیں نیند میں پڑا رہتا ہے وہ لچہ کا کارن ہوتا ہے آپ اپنا جیوان برباد نہ کریں یہ پرمیشور کا تازہ وچن ہے آج آپ کے لئے